یہ آج آپ نے فنکشن کی اور یہ بڑے امپورٹنٹ ٹائم پہ آپ نے فنکشن کی کیونکہ ابھی بھی پاکستان ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے کرونا کے گینسٹ کووڈ کے گینسٹ اور جس طرح ایک وقت پہ جون کے بیچ میں جب پریشر پڑا ہوا تھا ہاسپٹلز پہ تو مجھے بڑا فخر ہوا جس طرح ہمارے ڈاکٹرز نے نرسز نے میڈیکل ورکرز نے اس مشکل وقت کا جس طرح سامنا کیا تو مجھے اپنی قوم کے اوپر بڑا فخر ہوا اور اپنے سارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر اور ابھی بھی ہم نے سپنے ماسک پہنے ہوئے ہیں ہمیں ایک خدشہ ہے کہ ایک سیکنڈ ویو آ سکتا ہے اور تھوڑا تھوڑا انڈکیشنز ہیں کہ ہمارے کیسز تھوڑے بڑھیں مجھے زیادہ خوف ہمارے ان شہروں میں ہے جہاں پولوشن زیادہ ہے جہاں سماغ زیادہ ہے جو اگلے دو مہنے ہیں اگر انشاءاللہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح گزار لی ہے تو اس کے بعد مجھے مجھے اتنا خدشہ نہیں ہے لیکن لہور میں خاص طور پر اب سے لے کے نومبر کے انڈ تک جب سماغ آئیو ہوتی ہے جب ویسے ہی وائرسز زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں بڑا اتیاد کرنی پڑے گی سب کو اور وہ بھی تین چار اور شہر ہیں کراچی ہے گجرانوالہ جہاں زیادہ ہے فیصلہ باد اور پشاور ادھر زیادہ خطرہ ہے تو اس لیے میں آج اس پلیٹ فرم سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ بڑا دیکھ کے یہ اگلے دو مہینے گزاریں کیونکہ اصل تو پریشر پڑتا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں آج میں تین چار باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ڈاکٹرز کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جن کے صرف یہ ہی نہیں کہ وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں سوسائیٹی میں جو سب سے زیادہ اللہ کا کام ہوتا ہے کہ دکھ ہی لوگوں کی تکلیفوں ہیں دور کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ وہ اپینین میکرز ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں بلکہ ڈاکٹر سے وہ بات کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کرتے ہیں تو وہ خاص ایک معاشرے میں ان کا مقام ہوتا ہے اور معاشروں میں عزت ہوتی ہے ڈاکٹرز کی تو سب سے پہلے کہ دیکھیں میرا جو ایکسپیرینس سب میڈیکل پروفیشن سے ہوا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور تب پہلی دفعہ میں نے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کے ہسپیٹلز ان کی سٹینڈر گرتی جا رہی تھی یعنی ہم میری ساری فیملی ہم میوہ ہسپیٹل میں پیدا ہوئے تھے اور ہمارے گورنمنٹ ہسپیٹلز کی بہت اچھی سٹینڈر تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے سسٹمز اچھے تھے آہستہ آہستہ ہمارے ہسپیٹلز کی سٹینڈر نیچے جانی شروع ہوئی اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ایک نیشنلائزیشن ہوئی ہسپیٹلز کی اور سکولوں کی سیونٹیز میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوا اور کیونکہ میں اس کو ایک وارٹر شیٹ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے سکولوں کی بھی سٹینڈر نیچے چلی گئے گورنمنٹ سکولز نیچے چلے گئے ہمارے گورنمنٹ ہسپیٹلز نیچے چلے گئے اور پھر پرائیوٹ سکولز بھی آنے شروع ہوئے اور پرائیوٹ ہسپیٹلز بھی آنے شروع ہو گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سزا اور جزا ختم ہو گئی جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے جس سسٹم میں سزا اور جزا ختم ہوتی ہے وہ سسٹم نیچے چلا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ میں میں محنت کروں اور مجھے بھی اتنی پیسے ملے اور وہ جو ایک ڈاکٹر محنت ہی نہ کریں جب جس سسٹم میں یہ ہوتا ہے وہ سسٹم کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتا تو جب ہمارا یہ سسٹم آیا اور آہستہ آہستہ یہ جو سب کی پرموشن ہو جاتی تھی اور پھر سب کی سیلری انٹریس ہو جاتی تھی کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی کہ محنت کون کر رہا اور کون محنت نہیں کر رہا اس سے ڈیٹیریشن ہمارے ہسپیٹلز میں آنے شروع ہوئی اور یہی ہمارا گورنمنٹ سکولوں کے اندر آہستہ آہستہ وہاں بھی ڈیٹیریشن شروع ہو گئی اور پھر پر پرائیوٹ سکولز بڑھنے شروع ہوئے پرائیوٹ ہسپیٹلز آنے شروع ہوئے کیونکہ جو پیسے والے لوگ تھے وہ تو اپنا پرائیوٹ ہسپیٹلز میں جا سکتے تھے لیکن عام لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہسپیٹلز ہو گئے اور کیونکہ صرف غریب جانا شروع ہوئے ان کی اور سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہو گئی اکاؤنٹیبیلٹی کم ہو گئی اور جو امیر لوگ تھے وہ پرائیوٹ ہسپیٹلز میں اور پھر جو سوپر رچ تھے وہ اپنی اپنی چیک اپس بھی لندن کروانے شروع ہو گئے تو اس سے ہوا کیا کہ جب جو ملک کے فیصلے جنہوں نے کرنے تھے ہیلتھ کیر کے اوپر جب ان کو خاصی بھی ہو تو وہ لندن چلے جائیں تو پھر کس نے پرواہ کرنی تھی کہ پاکستان کا ہسپیٹلز اور ہمارے انسٹیوشنز کیسے امپروو ہونے تھے تو یہ جو آہستہ آہستہ ڈیٹیرییشن ہوئی ہم اب اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں اب اس ساری چیز کو ٹھیک کرنا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جب سے میں ابھی دو سال چھبیس مینے ہوئے ہیں عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھا گیا ہوں کہ نیا پاکستان ایک سوچ نہیں ہے گورنمنٹ آئی سوچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا یہ فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اصل زندگی کے اندر ریفارم پروسس ایک جد و جہد کا نام ہے ایک قوم جد و جہد کرتی ہے چینج کے لیے پوری ایک قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے پھر چینج آتا ہے اور دنیا میں بڑی بڑی قوم ہوں ہمارے سے برے حالات سے اٹھ کے کہاں کی کہاں پہنچ گئیں لیکن سٹرگل کر کے پہنچیں جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں وہ سٹیڈی کریں وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے یونیک فنومنہ تھا کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں دنیا میں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی یہ تاریخ کا حصہ ہے ہمارے دین کا حصہ تو ہے ہی لیکن ہمیں اس کو تاریخ کا حصہ بنانا چاہئے کیونکہ ہم سیکھیں گے اسے کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اسے ہماری بہتری ہے وہ جو موڈل بنا تھا مدیدہ کا اس کے اوپر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سیولیزیشن کھڑا ہوا تھا تو وہ کوئی موڈل بنایا تھا نا دنیا کے گریٹس لیڈر نے تو جب اللہ ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہتا ہے تو وہ ہمیں جس طرح آج کل کے ہمارے میں بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بل گیٹس کی کتاب پڑھ لی وہ دوسرا وہ سٹیپ جوبز کی کتاب پڑھ لی کہ کامیاب کیسے ہونا ہے وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ان کو رول موڈل بناتے ہیں لیکن کسی بھی دنیا کے انسان نے وہ اچیوڈ نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس کو سٹیڈی کریں قرآن میں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سٹیڈی کریں تو وہ جو انہوں نے سٹیٹ بنائی تھی وہ ایک سٹرگل تھی چار پانچ سال تو وہاں بڑی سٹرگل کی انہوں نے امہ خطرے میں تھی چار پانچ سال جنگ خندق اور جنگ اہود میں امہ بڑے مشکل حالات میں تھی بڑے کھانے پینے کیلئے چیزیں نہیں تھی مشکل تھے سٹرگل کی تھی لیکن پھر وہی دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو وہ ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنے سالوں کتنی صدیوں ہمارے لیے یہ ٹائم ہے آپ سٹرگل کرنے کا ادارہ ایک ادارہ جو خراب ہو جائے جس میں بری آتے پڑ جائیں جس کے سسٹمز کولیپس کر جائیں اس کو ٹھیک کرنا کا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک نیائے دارہ کھڑا کر دو ہم نے پونے تین سال میں شوکت حانم ہسپرل پشاور بنایا ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل جو ایک امریکہ کی اکریڈیڈیشن ایک ایک آپ کو سیٹیفیکیٹ ملتا ہے وہ آکے ایک ہفتہ پورا آڈٹ کرتے ہیں دنیا میں ساری دنیا میں وہ جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کو جب آپ کو سیٹیفائی کرتے ہیں کہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی آپ کو سیٹیفیکیٹ ملی اس کا مطلب انہوں نے سیٹیفائی کیا کہ وہ انسٹیوشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے تو دونوں شوکت حانم پہلا یہ لاہور والا اور پھر جو پشاور میں پونے تین سال میں بنا دونوں کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا سیٹیفیکیٹ مل چکا ہے میننگ کہ ایک نیا ہاسپیل بنانا تین سال میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپیل بن گیا لیکن جو پرانے ہاسپیل تھے پختون خواہ کے لیڈی ریڈنگ ہاسپیل خیبر میڈیکل کالیج ان کے لیے جو ہم نے ریفارم کرنے کی کوشش کی یہ بڑا لمبا پروسس ہے اس میں عدالتوں میں جانا پڑا سٹے آرڈرز ہو گئے سزا اور جزا کا کونسپ نہیں تھا کسی کو جو کام نہیں کر رہا اس کو نکالتے تھے وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتا تھا سسٹم بڑے مشکل تھے چینج کرنے کے لیے بری ہاتھیں پڑ چکی تھی تو وہ جو آہستہ آہستہ پروسس ہوا وہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا نہیں آپ کو کہ وہ جو ہم نے ریفارمز کر رہی ہیں ان کو اور ریفارم ہے کیا ایم ٹی آئی ریفارم کیا ہے پرائیوٹائزیشن ہے پرائیوٹائزیشن نہیں ہے ان کو اٹانمائز کرنا ہے کہ وہ ہاسپٹل چلے میرٹ کے اوپر سیلیکشن اور میرٹ پہ پھر سزا اور جزا ہو جو کام کرتا ہے وہ اوپر آئے جو نہیں کرتا اس کو نکالا جائے جو کہ دنیا میں سارے کوالٹی ہاسپٹلز میں ہوتا ہے تو جو وہ سسٹم بنا رہے ہیں سزا اور جزا کا اور میرٹ کا اس کا نام ہے ہاسپٹل ریفارمز جو ایم ٹی آئی ہے اور اس کے اوپر جان کے اور میں یہ کہہ رہا ہوں جان کے کیونکہ یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے ہیں چینج جو ہوتا ہے یہ کیوں مشکل ہوتا ہے آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں کیوں ریفارمز مشکل ہیں ریفارمز مشکل اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے ویسٹڈ انٹرس بیٹھ جاتا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے تو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں وہ حرام سے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ ہاں جی چینج کر دو جن کے مفادات جا رہے ہیں لے لیتے تھے ایک ہی وکیل ہوتا تھا وہ ہی وکیل ان سب کو ریپریزنٹ کرتا تھا وہ جا کے سٹی آرڈرز لے لیتے تھے تو ہر جگہ پہ رکاوٹے ہوئے لیکن چینج آ گیا ہے آج ما شاءاللہ اگر آپ دیکھیں ایچ ایم سی میں خیبر میڈیکل میں لیڈی ریڈنگ ابھی انہوں نے ہاسپیل کی جو نہیں اب ان کی بلڈنگ بنی ہے کوالٹی بلڈنگز بنی ہے تو اسی طرح سارے پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپیلز کو ہم نے ریفارم کرنا ہے اور یہ ریفارم پروسس آہستہ آہستہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھاتی ہے لیکن کیوں یہ کامیاب ہوگا کیونکہ جب ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے اس کا مطلب کہ آپ کو پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو صرف شکست دیتی ہے پبلک آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ طاقت بار ہوتا ہے یہی ہو رہا ہے اب آپ دیکھتے ہیں وہ سارے سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہو کے شور مجھاتے ہیں جی تباہ ہو گیا مارے گیا ملک تباہ ہو گیا وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی جو ملک سے غداری کی ان کو اکاؤنٹبل ان کا اتصاب ہوگا اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر آئیچوہ جو مرضی کر لیں وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا اس نے اتصاب کرنا ان کا اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے یہ میری بات مان لیں یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا یہ سارے جو تیس سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لیا ہیں یہ سب اکٹھے اسی طرح ہی ہیں جس طرح وہ ہسپیٹل میں چھوٹا سا مافیا کٹھا ہو جاتا ہے چینج نہیں آنے دیتا یہ بھی چینج ڈرے ہوئے ہیں کوئی ان کو تو زیادہ نقصان ہوگا چینج سے لیکن ڈاکٹرز کی تو صرف روزی جائے گی جو روک رہے ہیں ان کو تو خیر انہوں نے جیلوں میں جانے ہیں جو ہسپیٹل ریفارمز ہیں وہی راستہ آگے پاکستان کا ہمارے ہسپیٹلز یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف غریب آدمی گورنمنٹ ہسپیٹل میں جائے اور وہاں اس کو جیسا علاج سب سٹینڈرڈ ملے اور صرف پیسہ ہو تو آپ کو اچھا علاج پرائیوٹ ہسپیٹلز میں ملے دوسری چیز ہیلتھ کارڈ انصاف ہیلتھ کارڈ دیکھیں ہمیں پختونخواہ میں جب آئے تو دو تین سال تو مسلسل یہ سننا پڑا جی کدھر ہے نیا پختونخواہ سارے ہمیں کہیں جی کدھر ہے جی کدھر ہے تبدیلی تو جب ریزلٹ آیا پانچ سال کے بعد تو کبھی بھی پختونخواہ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک حکومت کو انہوں نے دوسری دفعہ باری دیو اس باری ایک ہماری کوالیشن حکومت تھی جب الیکشن ہوا تو دو تہائی ایک سریعت ملی ہمیں اس کی اس کی وجہ کئی وجوہات تھی ایک تو تھا کرپشن بلکل نیچے لے گئے ہم کرپشن چلی گئے نیچے اس کے بعد ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم گاؤں کے لیول کے اوپر ہم نے ان کو امپاور کر دیا وہ بھی تھا پولیس کو کافی چینج آ گیا پولیس کے اندر لیکن جو سب سے زیادہ وجہ عوام کھڑی ہوئی طریق انصاف کی حکومت کے ساتھ ہمیں ووٹ دیا وہ تھا صحت کارڈ اور وہ کیوں تھا دیکھیں آپ تصور کریں اور آپ ڈاکٹرز ہیں آپ دیکھتے ہوں گے سوچیں غریب گھر ہے دہاری دار ہے سارا دن وہ محنت کر رہے ہیں مشکل سے وہ پیسہ بناتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ کھانا سے ہی دے دیں اس گھر کے اندر اگر بیماری ہو جاتی ہے امیجن کریں کہ وہ کیا کریں گے سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ پاورٹی غربت اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو جاتی ہے میں نے جب یہ شوکتان جو ہسپیل کیوں بنایا کہ ایک میں نے غریب کینسر کا مریض دیکھا میں میں وہ ہسپیل کے باہر ڈاکٹر کی انتظار کر رہا تھا اس غریب وہ سارا دن بچارہ مزدوری کرتا تھا اور دن کو رات کو بیٹھتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ جو کہ جس کو کینسر ہوئی تھی تو تب میں نے سوچا کہ ہم جن کے پاس سب کچھ ہے ہمیں اتنی عذاب پڑا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں کینسر ہے تو ان بچارہ غریب گھروں میں کیا ہو رہا گا وہ تھا کانسپ شوکت خانب کا لیکن اس کا سیکنڈ کانسپ یہ تھا کہ جب یہ غریب آدمی ہاسپٹل میں آئے تو اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح جو مریض پیسے دے رہا ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے یہ میں نے کدھر دیکھا میں اپنی جب والدہ کو امریکہ انگلنڈ لے کے گیا میں اپنی والدہ کو جب انگلنڈ لے کے گیا تو میں تو پیسے دے کے اپنی والدہ کا علاج کروا رہا تھا ساتھ ان کے ایک نیشنل ہیلڈ سرویس کے اوپر مفت علاج ہو رہا تھا ایک خاتون کا میں نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اور نرس فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے اندر دونوں کوئی کی طرح کا علاج کر رہے تھے آج مجھے فخر ہے اور آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل میں غریب اور امیر مریض کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو جو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آج میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر یاسمین فنینس منسٹر پنجاب کے وہ بیٹھے ہوئے اور پھر اسپان بزدار تو جو میری آجن سے بات ہو رہی تھی مجھے یاد آگے آج سے تقریباً پچیس سال پہلے جب شوکت خانم کھلا تو ہماری اسی طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی میں نے لوگوں کو کہا تھا جو پیسہ کٹھا کیا سڑکوں بجا کے میں نے سب کو کہا کہ یہ ہاسپٹل میں غریب آدمی کا مفتلاج ہوگا ہمارا بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہو رہی اور ہمارا تب چیف ایگزیکٹیو ایک امریکن ہم باہر سے لے کے آئے تھے کیونکہ پاکستان میں کوئی ایڈمسٹریٹر نہیں تھا جو کہ ایک سپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل کو چلا سکے تو اس نے بیٹھ کے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں جب ہو رہا اس نے کہا کہ اگر آپ نے پانچ فیصد سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کیا تو میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ یہ تین مہینے میں ہاسپٹل بند ہو جائے گا کیونکہ کینسر کا علاج اتنا مہنگا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پانچ فیصد سے زیادہ اور اس نے پھر دنیا میں مثالیں دی ٹاٹا انسٹیٹوٹ اس نے بتایا ہندوستان میں اس کا بتایا اور کہ یہ سارے ہاسپٹل کہیں بھی پانچ فیصد سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفتلاج نہیں ہوتا تو میں نے تو اس کو کہا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ستر فیصد کینسر کے مریضوں کا میں مفتلاج کروں گا میں نے تو یہ کوئی پرائیوٹ ہاسپٹل بنانے کے لیے تو نہیں کیا میں نے تو کوئی اس لیے تو نہیں پیسہ کٹھا کیا کہ میں کمیرشل ہاسپٹل بنا دوں وہ تین مہینے کے بعد چلا گیا وہ تین مہینے کے بعد چلا گیا آج بھی دنیا کا یہ واحد کینسر ہاسپٹل ہے جہاں در پجتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج ہوتا ہے اور آج بھی چل رہا ہے تو میں نے آج جو میٹنگ کی ڈاکٹر یاسپین بہت گھبرائی ہوئی تھیں برا حال تھا ان کا کیونکہ میں نے کہا کہ سارے پنجاب کے آپ نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دینا تو اور کہ سارے پختونخواہ کے لوگوں کو ہیلتھ کور دیں گے ہیلتھ کارڈ دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے ڈیولپ ملکوں کے اندر امیر ملکوں کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ ساری یونیورسل ہیلتھ کوریج امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے تو جب میں نے ان کو بتایا کہ پختونخواہ میں انہوں نے کر دیا تو آپ کو بھی پنجاب میں کرنا ہے تو انہوں نے بڑا کہا جی پنجاب بہت بڑا ہے پتہ نہیں کدھر سے پیسے آئیں گے چالی سے عرب پتہ نہیں کتنے عرب تو میں نے ان کو یہ تب بھی یہ سمجھایا کہ دیکھیں یہ آپ جب ایک غریب انسان کو جب ان کو آپ ان کے پاس ہیلتھ کارڈ آئے گا یہ غریب گھرانے کے اندر ہو سکتا ان کو علاج نہ ہی کروانا پڑے لیکن ان کو جب کانفرنس ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی ہمارے گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ہم صرف گورنمنٹ ہسپٹل نہیں ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کسی بھی آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں اب سوچیں پہلے تو سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے عام لوگوں کے پاس دہاری دار کے پاس مزدوروں کے پاس غریب لوگوں کے پاس بیوہوں کے پاس جب ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو دوسرا یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کی برکت آتی ہے آج شوکت حانم آپ مجھے بتائیں کہ کون سوچ رہا تھا کہ ستر کور میں ہسپٹل بنتا ہے اور سلانہ جو صرف غریب مریضوں کا خسارہ ہوتا ہے غریب مریضوں کے کینسر کے مفت علاج کا خسارہ شوکت حانم کا وہ چھے سے آٹھ عرب روپیہ ہے آٹھ سو آٹھ سو کورڈ روپیہ ہے جو کہ ہسپٹل ستر کورڈ میں بناتا ہے سلانہ غریب کا علاج یہ ہم نہیں کر رہے یہ اللہ کی برکت آتی ہے وہ غریب کی آواز سنتا ہے جب تقریف میں انسان ہوتا ہے جب بیمار ہوتا ہے اس کی اللہ آواز سنتا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ فیزز میں کریں ڈاکٹر صاحبہ پہلے فیز میں جو بالکل کمزور طبق ہے اس کا علاج شروع کریں ان کو ہیلتھ کارٹ دیں سیکنڈ فیز اور اس میں بیواؤں کو انکلوڈ کریں اس میں ہماری جو ٹرانس ویسٹائٹ کمیونٹی ہے ان کو انکلوڈ کریں سب کو ہر کمزور طبقے کو آپ اس میں اس اس کے در انکلوڈ کریں اور اس کے بعد پھر ہم اوپر جائیں گے اور انشاءاللہ سارے پنجاب کے اندر ایک سال تک سارے پنجاب کو آپ کور کریں تاکہ ہر پنجاب میں ہر شہری کے پاس ہو ہیلتھ کارٹ اسے کم از کم پتا ہو کہ سٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے مشکل وقت میں سٹیٹ میں ہی مدد کریں میرے پاس کارٹ ہے اور اس سے میں ایک اور بھی آپ کو چیز بتا دوں اس سے سارا جو ہمارا آئیڈیا ہے ہیلتھ سسٹم کا جو ہم پورا ایک ہیلتھ سسٹم نیا لانا چاہتے یہ سارا پنجاب کا اور کیپی کا ہیلتھ سسٹم بدل جائے گا وہ کیسے جب ہیلتھ کارٹ میں لوگوں کے پاس وہ جا کے کہیں بھی جا کے علاج کروا سکیں گے تو اس سے نئے ہسپٹلز بنیں گے لوگ ہسپٹلز بنائیں گے دیہاتوں میں ہسپٹل بنائیں گے اس وقت کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو دیہاتوں میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی ہسپٹلز نہیں بناتا لیکن جب ایک لوگوں کے پاس ہیلتھ کارٹ آ جائے گا تو وہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتے ہیں تو اس سے اور پھر ہم پرائیوٹ ہسپٹل کو پرائیوٹ سیکٹر کو انکرنج کر رہے ہیں کوئی بھی ایکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی اگر ہسپٹل کے لیے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیوٹی فری آئی گا پھر اب زمین میں نے کہا ہے کہ جو بھی اقاف کی زمین ہے بڑی زمین پڑی ہوئے ہیں ان کے اوپر قبضے بھی ہو رہے ہیں اور پھر یہ جو ایویکیو ٹرسٹ کی زمین ہے یہ بھی بڑی زمین پڑی ہوئے ہیں ان کے بھی قبضے ہو رہے ہیں ان سب زمینوں پہ ہم بڑے کنسیشنل ریٹس کے اوپر ہم ہسپٹل ہسپٹل بنانے کے لیے ان کو کنسیشنل ریٹس پہ زمین بیچیں گے تاکہ وہ ہسپٹل بنا سکیں پاکستان میں انشاءاللہ ہمارا ہیلس سسٹم پھیلے گا اور اس سے اور ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر فیصل نے کہا پی ایم سی کی جو ریفارمز کی ہیں ہم اپنے ڈاکٹرز کی سٹینڈرز منٹین کریں گے ہم اپنی نرسز کی سٹینڈرز یہ جو پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن ہوگی یہ سارا ایک انٹرنیج بیس پریکٹسز جو دنیا میں ہیں وہ اڈاپٹ کیا ہم نے اور اس سے صرف یہ کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ان کی سٹینڈرز ہوں کیونکہ ایک وقت پہ پاکستان کے ڈاکٹرز ساری دنیا میں جاتے تھے اس کے بعد کافی پرابلمز آئی ہیں ہماری اب وہ اپنے الہیدہ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کی وہ کوالٹی نہیں تو ان کی کوالٹی پھر ریز کرنے کے لیے اور سارے پھر ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے اور پھر جو انہوں نے بات کی ڈاکٹر فیصل نے کہ جو ڈرگز ہماری جو جو تھا ڈرائپ ڈرگز ریگولیٹری آثورٹی جو تھی اس میں بڑے پرابلمز ہیں یہ بڑا ایک اس کی وجہ سے ہماری جو فارما انڈسٹری وہ بڑی نہیں ہے ہندوستان میں غالباً چالیس ہرب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے چالیس چالیس ہرب ڈالر کی ہندوستان ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی میڈیسنز اس کے مقابلے میں پاکستان کی نہ ہونے کی ایکسپورٹس ہے حالانکہ یہ بہت پوٹینشل ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی فارما انڈسٹری کو پورا انسینٹیوائز کریں گے ان کی مدد کریں گے اور تاکہ یہ جو دوائیوں کی قیمتیں نیچے آئیں جتنی ہماری ہماری فارما انڈسٹری بڑھتی جائے گی ایکانومیز آف سکیل آئیں گی ہماری دوائیوں کی انشاءاللہ آگے جا کے کالیٹی بھی ہوگی اور قیمتیں بھی کم ہوگی یہ ساری ریفارمز ہم کر رہے ہیں آخر میں میں آپ سب کو جو لاس پیغام دینا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جدر بھی دنیا میں آپ چلے جائیں خاص طور پر آپ مغرب مغربی دنیا میں یہ جو آپ کا جو پاکستان ہے اس کا اس کو ایک عظیم ملک بننا ضروری ہے اب تک ہماری جو پڑے لکھے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے ڈاکٹر کمیونٹی بھی اور بڑی تقریح ہماری پاکستان کی ڈاکٹرز کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر اور یورپ میں بھی لیکن امریکہ میں خاص طور پر جو نوٹھ امریکن پاکستانی فزیشنز ہیں میرا ان سے بڑا انٹریکشن ہے وہ بڑی پافل کمیونٹی ہے لیکن جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اسلاموفوبیا کے جو بھی فرانس میں ہوا ہے اور میں نے آج سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف سٹیٹس ہیں ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے کتنا پیار اور عقیدہ ان سے تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ اس طرح کی ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہ مسلمان ہیڈز کی ضرورت ہے کہ ان کو یو این کو یورپین سٹیٹس کو ان مغربی سٹیٹس کو سب کو بتائیں کیونکہ وہاں یہ چیز نہیں سمجھتے اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ابھی فرانس کے اندر اس سے جو مسلمان باہر رہتے ہیں ان کے لئے بڑی مشکل زندگی ہو گئی ہے اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے ہیٹ بڑھ گیا ہے ان کے خلاف عورتیں جو نکاب پہنتی ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے سڑکوں پہ مسجدوں کے باہر میں بھی دیکھ رہا تھا فرانس میں لوگوں نے مسجدیں توڑی ہیں تو پہلے تو ہمیں مسلمان ملک میں جو مسلم لیڈرز ہیں ہم سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ یہ اگر آپ یہودیوں کی جو ہولو کاسٹ ہے آپ اتنے سینسٹیو ہیں اور ٹھیک ہے آپ سینسٹیو ہیں کیونکہ ان کے کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو سینسٹیو ہونا چاہیے لیکن ہمارے لئے بھی ہماری سینسٹیوی دیکھیں کہ ہمارے لئے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو پیار ہے یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب اس کی خلاف ان کی کوئی بےہرمت ہی کرتے ہیں لیکن جو میں آپ سب کو ڈاکٹرز کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب تک ہم سوچتے تھے کہ ہم باہر چلے جائیں گے وہاں کام کریں گے باہر بڑے پیسے ملتے ہیں لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں یہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے یہ پاکستان کو ہم ایسا ملک بنائیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے یہاں ہم ایسے سسٹمز لے آئیں یہ ایک ایسا ملک ہو اور جو میری خواب ہے ایک دن کہ باہر سے لوگ یہاں ڈاکٹریاں ڈھونڈنے آئیں یہ وہ ملک بننا چاہیے اس کے لئے ساری قوم کو میں پھر سے کہتا ہوں سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ نے کوئی بڑا کام کرے ڈاکٹر بنے آپ کو کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو منت کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں پھر آپ نے سپیشلائز کرنا ہے منت کرنی پڑتی ہے آپ ایک ملک کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو ساری قوم کو مل کے محنت کرنی پڑتی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستانیوں میں جس طرح کے کالٹی کے میں نے ڈاکٹرز پروفیشنلز انٹرپنرز پاکستان سے باہر دیکھئے ہیں جب ان کو اچھے سسٹمز ملتے ہیں جو ان کی کالٹی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں سسٹم بہتر ہے وہی سسٹم ہم پاکستان میں ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ سب نے میری مدد کرنی ہے یہاں کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایک عظیم ملک بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ